اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پردے کے شرع احکام سورہ ان نور آیت نمبر اکتیس مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اونیاں اوڑے رہا کریں اور اپنی عرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میلچول کی یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو عورتوں کی ہاہش نہ رکھیں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں چکا کر رکھنی چاہیے انہی چان بوچھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے مردوں کے لیے عورتوں کا ستر ہاتھ اور مو کے سوا اس کا پورا جسم ہے جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتاکہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے اور عورت کو ایسا باریک اور چس لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جلگی یا بدن کی ساخت نمائی ہو ابنی جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی ہاں ان کی اخیانی بائی عبداللہ بن تفیل کی صاحب زادی آئی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائی تو انہیں دیکھ کر مو پھیر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری بتیجی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالک ہو جائے تو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے مو کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا اور ہاتھ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی اور ہتھیڑی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی اس معاملے میں صرف اتنی رائی تھا کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلا باپ بائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنا جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کامکاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے آٹا گوندتے ہوئے آستینیں اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دوتے ہوئے پائنچے کچھ اوپر کر لینا دوبتہ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوبتہ رائج کیا گیا جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی ہواتین کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑ کر کمر سینہ سب کچھ اچھی طرح ڈھانک لیا جائے دوسری بات کہ جن ازا کے چھپانے کا حکم ہے یہ ستر ہے ہجاب میں چہرہ بھی شامل ہے دوبتہ کیسا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بعد عورتوں نے باری کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دبتے بنائے عورت کا خوشبو لگانا عورت جب اتر لگا کر خوشبو پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے اور ایسی یعنی زانیہ ہے اور اس کے نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ غسل جنابت نہ کرے غسل جنابت کب فرص ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہی ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلکل زنا میں داہل ہے ہاں حامد کے لئے گھر میں لگا سکتی ہے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میرا کہا پورا کرو ان نیک صفوں کو لے لو جہاں حالیت کی بدخسلتوں سے رک جاؤ پوری فلا اور نجات اسی کے لئے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اس کے منع کرتا کاموں سے رک جاتا ہو موسیقی